اسلام علیکم میں روٹی لینے کے لیے نکلا تھا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں کہ یہاں پر جو ہم روٹی کھاتے ہیں اس کا سائز کتنا ہوتا ہے اور وہ کیسے لگائے جاتے ہیں نورملی جو پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں تندور کے اپر روٹی لگاتے ہیں وہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے نان اور روٹی بھی اور وہ ہم دو اور تین آرام سے کھا جاتے ہیں لیکن یہاں پر جو روٹی لگتی ہے اس کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے اور وہ نورملی ایک اکیلا بندہ نہیں کھا سکتا ابھی دیکھیں روٹی نکلی ہے یہ بالکل فریش روٹی ہے اور کافی بڑے سائز کی روٹی ہے اس کو دو بندے ایک روٹی کو کھا سکتے ہیں لیکن میں اکیلا ایک روٹی کھا لے تو ہوتا ہوں اس سائز کی تو بتا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر جو روٹیاں ملتی ہیں وہ پاکستان کی طرح نہیں ہے یہاں پر روٹیوں کا سائز اور بنانے کا طریقہ بلکل مختلف ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایک شورٹ سی ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ میں نے ابھی سیلڈ کا تھوڑا سا سامان لینا ہے تو اس لئے میں جسٹ آپ کو فلال یہ دکھا رہا ہوں سیلڈ لینے کے لیے آیا ہوں میں اب فروٹس اور ویجیٹیبلز کی شاپ پہ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر بلکل دیفرنٹ سینیریو ہے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی سبزی کی شاپ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز اوپن پڑی ہوتی ہے جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ چن چن کے اٹھا لیتے ہیں جیسا آپ کا دل کرتا ہے لیکن یہاں پہ وہ سین نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ہر چیز سب سے پہلے فریش ملے گی فریش تین چار دن پڑی پرانی نہیں بلکل فریش ملے گی اور پیکنگ میں ملے گی ہر چیز انہوں نے پیکنگ کی ہوتی ہے ویٹ کے حساب سے ہاف کیجی کے ون کیجی کے ڈیفرنٹ کونٹیٹیز میں اور ڈیفرنٹ ویٹس میں انہوں نے پیکس پنایا ہوتے ہیں تو جو آپ کا دل کرتا ہے جتنا آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ لے لیتے ہیں دیکھیں یہ بلکل فریش ویجٹیبلز ہیں فریش فروٹس ہیں وہ انہوں نے اچھے سے پیک کیا اور اس کی ایکسپائری ڈیٹ بھی منشن کی ہوتی ہے کہ اس ڈیٹے تک آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ختم ہو جائے گی تو یہ چیز ہے بلکل فریش ویجٹ پیکنگ میں ملتی ہے کوہٹس ہی